اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں آج آپ کے لئے لیا ہوں سنٹر کلازا شاپنگ مال کا ایک سپیشل ولوگ جس میں ہم آپ کو لیڈیز پرس لیڈیز جولری اور کروکری کے بہت سے مختلف مختلف آئٹم آپ کو ہم دکھائیں گے وہ بھی مناسب ریٹس میں اور مناسب پرائز میں تو ویڈیو کے اند تک بنے رہی ہے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیف ہونے والی ہے تو تمام بھائیوں سے درخواستے کہ جو بھائی ہمارے ساتھ نیو ہیں وہ سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا یہ ویڈیو آگے بہت ہی انفرمیٹیف ہونے والی ہے تو ویڈیو اسکیپ مت کریے گا ٹھیک ہے تو پھر ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سارے برینڈڈ پرس لگے ہوئے تھے فرسٹ کوپیز جس کو بھولا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ سارے پرس لگے ہوئے تھے اور سارے نیو پرس تھے مطلب یوز ہوئے ہوئے نہیں تھے اور ان کے پرائزز اور مطلب بلکل نیو آپ دیکھ سکتے ہیں شاپر میں پیکھیں سارے پرس تو یہاں پہ ہم نے بہت اچھا لگا اور ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں یہاں پہ بہت ہی اچھا اچھا برینڈڈ اور وہ فرسٹ کوپی کے سارے پرس پڑے ہوئے تھے تو یہ شاپ بہت اچھی لگی ہم نے تو شاپ آپ کور کر کے ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے تو یہ ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو میں ان پرسوں کے پرائز بھی بتاتا رہوں گا تو ویڈیو میں بنے رہی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکول بیگز اور بہت سے مختلف مختلف ورائٹیز یہاں پہ لگی ہوئی تھی تو بھائی اچھے بھی تھے تو انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ بھائی ہمارے ویڈیو کے ریفرنس ہے اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو یہ لوگ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اور مطلب ریڈ بھی ریزنیبل کر دیں گے اور باگی پرائز مول کے حساب سے تو یہاں پہ بہت ہی کم ان لوگوں نے پرائز رکھے گئے تھے تو بہت اچھے اچھے پرائز تھے ان کے پاس تو یہ پہلے میں نے آپ کو پوری شاپ کا آورویو دکھا دیا ہے آپ کو اگر کوئی پرائز پسند آئے گا تو آپ ان کے جا کے بتا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ پرائز دیکھ سکتے ہیں یہ ہزار روپے کا ایک کلیچ ٹائپ تھا یہی دے رہے تھے اور بکائے ان کے پاس یہ سارے پرائز جوتے ہیں ہزار ہزار روپے کی ورائٹی میں ان کے پاس پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا ہمارے پاس مختلف مختلف کلرز اور بہت سی ورائٹیز ہیں اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو وہ کونٹیک کر کے بھی آ سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس بہت سے یونیک یونیک اور بہت پیارے پیارے کلرز پڑے ہوئے تھے مطلب کہ ویڈیو میں ابھی ہم آپ کو دکھانے سکتے ہیں ریل میں تو ان کے بہت ہی اچھے اچھے اور پیارے پیارے کلرز تھے اور بکائے یہ سارے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جس طرح کی یہ پوری ورائٹیز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں ان کے الگ الگ پرائزز تھے مطلب انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 500 میں ان میں سے کوئی بھی پرس اگر آپ لینا چاہے تو 500 روپیز میں آپ کو یہاں سے مل جائے گا بکائے ان کے پاس اور بھی بہت سے مختلف مختلف کلرز تھے اب میں آپ کو کون کون سے کلرز دکھاتا ہے اس لیے میں نے ایک ہی پورا آورویو لے لیا بکائے جو پرس ان کے پاس مجھے اچھے اچھے لگے تھے وہ میں آپ کو آگے دکھاتا رہوں گا جیسے کہ آپ یہ اسکول بیگز دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس اسکول بیگز بھی پڑے ہوئے تھے تو یہ بھی مطلب یہ مطلب پندرہ سو روپے میں دے رہے تھے بکائے ان کے پاس یہ لیڈیز بیگز اور بہت سی الگ الگ ورائٹیز تھی تو میں آپ کو آگے یہ اس طریقے کا آپ یہ پرس دیکھ سکتے ہیں تو یہ پندرہ سو روپے میں دے رہے تھے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا بکائے یہ والا پرس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈیز برس تھا یہ دو ہزار روپے میں دے رہے تھے تو تھوڑے تھوڑے دفرینڈ ریٹ تھے بس الگ الگ جس طرح کہ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیبی پنگ کلر کا تھا یہ بھی دو ہزار روپے کا دے رہے تھے اور یہ بھی مطلب پتا رہے تھا فرسٹ کوپی یہ بلیک کلر کا تھا یہ بھی مطلب دو ہزار روپے کا دے رہے تھے تو انہوں نے بتایا بکائے مطلب پیار والا بیک تھا تو یہ جو تھا نا یہ پچیس سوڑ میں دے رہے تھے بکائے والا جو تھا یہ دو ہزار روپے میں تھا اور بکائے والا بیک تھا یہ والا بھی بہت اچھا ہے اس میں بہت اچھے اچھے اور مختلف مختلف کلر سے ان کے پاس تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی یہ بھی دو ہزار روپیز کا دے رہے تھے اور بکائے ان کے پاس بہت سی اچھی اچھی ورائیٹیز اور بہت سب کچھ پڑا ہوا تھا میں لوگوں سے ہی بھولوں گا کہ اگر جانا چاہے تو آپ ان کی شاپ پہ جائیں ایک دفعہ وزٹ کرنے اور بہت اچھی اچھی ورائیٹیز ان کے پاس پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایک اور شاپ دیکھی تھی تو یہ کروکری کے حساب سے تھی تو یہاں پہ کروکری کے سامان پڑا ہوا تھا اور کروکری کا سامان بہت ہی اچھا اچھا تھا اور بہت ہی مطلب میں نے پہلے میں ویڈیو میں آپ کو پوری شاپ کا پہلے ایک آورویو دکھا دیتا ہوں کہ کسی بھائی کو میں کچھ اگر کچھ مس کر جاؤں میں اس کے ریٹ نہ بتاؤں تو وہ بھائی مجھ سے اگر پوچھنا چاہے تو وہ میسیج کر کے مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے تو یہاں پہ جو تھی یہ ساری کروکری پڑی ہوئی تھی اور ان کے بہت مختلف مختلف پرائزز تھے سینٹرل پلازا میں اور ایک جو ہے نا ان کی دوسری بھی ایک برانچ ہے تو وہ بھی ہم کچھ ٹیم میں آپ لوگوں کو کور کر کے انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس یہ مرکس پڑے رہے تھے یہ مطلب 300 کے دے رہے تھے بقائے ان کے پاس یہ سارا جو پڑا ہوا تھا یہ آئیٹم تو یہ بھی مطلب 4000 میں دے رہے تھے یہ پورا جو تھا نا مطلب کہ مطلب سیٹ ہوتا ہے ان کا تو سیٹ کے انہوں نے مجھے بتایا تھے کہ 4000 میں ہم پورا سیٹ دے دیں گے تو یہ بھی ہمیں بہت اچھا لگا تھا ان کے پاس تو الگ الگ ان کے ڈیزائنز بھی پڑے ہوئے تھے اور بہت کچھ تھا جس طرح یہ آئیس کریم سیٹ بھی پڑا ہوا ہے تو اگر آپ کے گھر میں اگر میمان آجائے اور کچھ آجائے تو آپ ان کو یہ اگر اس میں اگر آپ سرف کریں گے تو امپریشن ہی کچھ الگ ہوگا تو بقائے ان کے پاس یہ سوپ سیٹ کا بھی ایک پورا ہے مطلب فور کلرز تھے ان کے پاس تو یہ سوپ سیٹ بھی بہت اچھے تھے اور مطلب بہت ہی مناسب راموں میں دے رہے تھے جس طرح کہ یہ پورا سیٹ دے رہے تھے یہ بلیک میں ان کے پاس فور کلرز تھے تو یہ دو ہزار روپے کا دے رہے تھے اور مزید آگے بھی کنسیشن کر دیں گے تو انہوں نے گولا تھا بقائے ان کے پاس یہ سارا کرکری کا آئیٹم بھی پڑا ہوا تھا اور بہت سے مختلف مختلف چیزیں تھی تو اگر کوئی بندہ لینا چاہے تو وہ بندہ جا کے ان سے لے سکتا ہے بقائے ان کے پاس جو تھا مطلب وہ کوکر سیٹ جو ہوتے ہیں یہ نون اسٹک والے اور یہ سارے ان کے پاس یہ پڑے ہوئے تھے یہ جس طریقے کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیون پیسز کا آکسفورڈ والوں کا نون اسٹک پڑا ہوا تھا اور یہ سارے ان کے باکسز ہیں اٹھارہ پیسز کا تو یہ جو تھے نا یہ ایٹھ ایٹ تھاؤزنڈ کے دے رہے تھے تو یہ میں آپ کو آگے انہوں نے مطلب باکس کھول کے بھی مطلب سامان اوپر رکھا ہوا تھا تو میں آپ کو آگے دکھاؤں گا جس طرح رویل کا یہ کولر پڑا ہوا تھا یہ بقائے ہوت پورٹ سیٹ تھا ان کے پاس بقائے نون اسٹک کے ان کے پاس یہ پڑے ہوئے تھے تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آٹ آٹ ہزار میں میں دے رہے تھے بقائے اسپونز چاہیے آپ کو نائف چاہیے چائے کے لیے کیتھلی چاہیے تو ان کے پاس سارا آئٹم ان لوگوں کے پاس آپ کو ملے گا تو یہ ویڈیو مطلب تو مطلب یہ شاپ بہت اچھی لگی تھی تو یہ میں نے گھر پہ آکے دکھائی تھی تو امی نے بولا تھا کہ انشاءاللہ ہم کسی دن یہ شاپ وزٹ کریں گے تو بقائے یہ بھلا آپ پورا سیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب ریٹ ان کے بہت مناسب تھے جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب کعوہ سیٹ بھی بول سکتے ہیں تو یہ بھی مطلب پچیس سو روپے میں دے رہے تھے ان کے پاس پورے سیٹ 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 کا حساب ہوتا ہے ٹھیک ہے بقائے ان کے پاس یہ کروکری کا سمان تھا یہ میلہ مائن کے جو تھے نا یہ سارے بھرٹن تھے تو یہ مطلب پر پیس کا حساب تھا اور مطلب مختلف مختلف پرائزز تھے اور جس طرح کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سو ڈیٹھ سو اور دو سو روپے میں تو یہ مطلب سائزز کے حساب سے انہوں نے مجھے بتایا تھا اس کا جو مطلب یہ جس سے بناوا ہے اس کا نام میلہ مائن ہے اور یہ میلہ مائن کے جو برطن ہوتے ہیں بتا رہے تھے بہت اچھے ہوتے ہیں اور مطلب پائیدار ہوتے ہیں لائف ٹائم والے بقائے ان کے پاس یہ پڑا ہوتا ہے یہ آٹھ ہزار روپے کا یہ پورا یہ والا سیٹ بھی دے رہے تھے یہ بھی مطلب وہ سیم ہی اس کا بناوا تھا پر اس کے جو کلرس تھے وہ الگ الگ تھے تو جو بھائی اگر لینا چاہے اگر انٹرسٹڈ ہو تو وہ ان سے ڈائریکلی کانٹیک کر سکتا ہے اور جا سکتا ہے ان کا کانٹیک نمبر میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں شیئر کر دوں گا نہیں تو میرے ڈسکرپشن میں ہمیشہ نمبر دالتا ہوں نیچے تو آپ وہاں سے بھی جا کے نکال سکتے ہیں اور میں لکھ بھی دوں گا کروکری والا مطلب کروکری والے کا شاپ کا جو نمبر تھا وہ میں مینچن کر دوں گا ٹھیک ہے بکائیں ان کے پاس یہ والی ساری جو آئٹم پڑھے ہوئے تھے یہ تین تین ہزار روپے کے پورے یہ ڈینر سیٹ بولا جاتا ہے اس کو تو یہ پڑھے ہوئے تھے تو ان کے پاس اس میں بہت سی اچھی اچھی ورائیٹیز ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ان کے کلرس تھے اور یہ بہت ہی اچھی اچھی مطلب ان کے پاس ڈینر سیٹ پڑھے ہوئے تھے اس سیٹ کے حساب سے بھی بہت سی الگ الگ ورائیٹیز تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم جہائز سیٹ بھی دیتے ہیں مطلب لمزم میں پندرہ ہزار سولہ ہزار روپے میں اس طرح کہ آپ کو ایک جہائز سیٹ بھی مل جائے گا بیس ہزار تک میں وہ اس سیٹ کے اوپا رہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کالٹی کا ہے اور کس ڈیزائن کا ہے تو اس حساب سے ان کے پاس بہت سی اچھی اچھی ورائیٹیز تھی ہیں بکا ہے ان کے پاس جیسے کہ سولٹ اینڈ پیپر لالنے کے لیے لوگوں نے مطلب گھر میں چھوٹی چھوٹی وہ شیشیاں رکھی ہوئے ہوتی ہیں تو ان کے پاس وہ بھی سب کچھ تھا بکا ہے ان کے پاس یہ الگ الگ یہ میں نے آپ کو ان کے پرائیس بتا دی ہیں یہ چار چار ہزار روپے کے یہ ساری جو تھی نا یہ ان لوگوں نے لگائی ہوئی تھی تو یہ بہت اچھی لگی تھی ہمیں شاپ تو ہم نے آپ کو کور کر کے دکھا دی پکا ہے یہاں پہ ایک ہی جویلری فیشن کر کے یہ مطلب نیچے ہی گراؤن فلور پہ انہوں نے بنائی ہوئے یہاں پہ آپ مطلب کچھ بھی یہ کر لینا چاہے تو ہنڈرڈ روپیز میں آپ کو یہاں سے مل جائے گا مطلب کوئی بھی نیکلیس ہو گیا اس کے ساتھ بالیاں ہو گئی اور یہ سب کچھ جو ہے نا آپ کو ہنڈر ہنڈرڈ روپیز میں اور دیں گے یہ لوگ اور اس کی مطلب کہ بولنگ کلر کی گھرنٹی بھی دیں گے اور سب کچھ دیں گے میں نے بولا یار بس سو روپ میں اور کیا رہ گیا پیچھے بندہ اور کیا بولے گا بکا ہے نیکلیس جس طرح لیڈیز کے پہننے کے لیے ہوتے ہیں تو یہ گلے کے نیکلیس تھے ان کے پاس ان کے پاس یہ بہت اچھے اچھے تھے تو یہ میں نے آپ کو یہ بھی سارے کور کر کے دکھا دیئے تو میں ایک لائن آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ چین تھی اور یہ ایرنگز تھی ان کے ساتھ تو یہ سو سو روپے میں دے رہتے ہیں تو یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا بکا ہے یہاں پہ اور بھی بہت سے آئیٹمز تھے تو یہ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جیولیر شاپ بنا ہوا تھا تو ان کے پاس جس طرح کے ایرنگز ہو گئیں بالوں میں جھوڑا بنانے کے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پونی ہو گئی اور یہ سب چیزیں تھی ان کے پاس تو یہ بہت اچھی اچھی تھی اور یہ مطلب بہت ہی مناسب اور سستے پرائز بھی دے رہے تھے تو یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جیسے کہ آپ یہ ساری ایرنگز دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب ون ففٹی ٹو ففٹی اس طرح کر کے یہ رکھ دے رہے تھے تو یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈیز کی ایرنگز بکایا ہاتھوں میں پہننے والے کڑے ہو گئے اور یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں بریس لیٹ ہو گیا اور یہ سب یہاں پہ تھا تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بھی ویڈیو میں ساتھ ساتھ دکھاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بریس لیٹ تھا یہ لیڈیز کا بریس لیٹ یہ بھی بہت اچھے اچھے تھے یہ مطلب 3300 میں دے رہے تھے کوئی سا بھی اگر آپ لینے چاہے تو لے سکتی ہیں 300 روپیز میں بکایاں ان کے پاس جی تھی یہ رنگز بھی پڑی ہوئی تھی تو میں آپ کو رنگز بھی دکھاتا ہوں یہ ساری یہ رنگز پڑی ہوئی تھی یہ 200 کی دے رہے تھے تو یہ مطلب یہ سلور میں تھی ساری اور ان کے پاس ایسے ہی ان کے پاس گولڈ میں بھی رنگز پڑی ہوئی تھی مطلب وہ آرٹیفیشل گولڈ کی رنگ جس طرح میں نہیں ہوتی یلو کلر میں تو وہ بھی ان کے پاس تھی بکایاں ان کے پاس یہ جو پڑا ہوا تھا یہ جھوڑے میں لگانے کے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ پن ہوتی ہے یہ آج کے لیڈیز بہت لگا رہی ہے تو یہ بہت انہیں تو اس وجہ سے میں نے رکھی ہوئی ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو یہ ہم 100 روپیز میں دے دیں گے بکائیں ان کے پاس بہت سے اچھی اچھی رنگز پڑی ہوئی تھی یہ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس یہ فیدرز والی رنگ بھی پڑی ہوئی تھی اور یہ مطلب یہ آرٹیفیشل راک والی رنگ بھی پڑی ہوئی تھی ان کے پاس رنگز ایرنگز اور بہت سی الگ الگ چیزیں تھی ان کے پاس اور مطلب بہت مناسب پریزز میں دے رہے تھے تو اسی انفرمیٹیف ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا سبسکرائب بٹن اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے اب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اللہ حافظ